میری ابھی ایک ہندو سے ملاقات ہوئی قلات میں تو میں نے میں تو بڑا بروٹ مائنڈڈ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے چلو میں نے دیکھ لیا وہ ان کے مندر بھی گیا میں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے میں نے کہا بھئی یہاں اتحاس سے رہتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں کرنا بہت خوش تھے وہ میں نے کہا کہیں یہ اس خوش فہمی میں نہ آ جائیں کہ میں ان کو بھی صحیح سمجھتا ہوں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھو بھائی آپ ہندو مذہب کو فالو کر رہے ہو وہ اس طرح کے ڈائلوگ سنے تھے تو مجھے بڑا عجیب سا لگا پرانی یاد آگئی مہاراج اچھا یہ وہ جو ہم نے بچپن میں فلموں میں دیکھا تھا وہ یہ ہوتے ہیں ہوتا ہے نا مہاراج ڈائلوگ ہوتے تھے نا مہاراج آگے پوری جملے مجھے یاد نہیں آرے بہت مہاراج کلبز یاد رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ میں مہاراج اوڑے میں نے کہا اوڑے تو بڑا پرانا لفظ ہے آج ہم نے دیکھ بھی لیا آپ مہاراج ہیں تو تو میں نے کہا اور خیریت سے یہاں مسلمان آپ کو تنگ تو نہیں کرتے کیونکہ وہاں تو سارے زیادہ تر بروہی مسلمان ہیں پتھان بھی ہیں کلات میں تو میرا خال ہے پچانوے فیصد کیا ستانوے فیصد بلکہ نینانوے فیصد مسلمانوں یا ایک فیصد ہندو ہیں تو میں نے کہا کبھی تنگ تو نہیں کیا کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کا شکر ہے ہم تو صدیوں سے یہاں آباد آج تک کسی مسلمان نے ہم کو تنگ نہیں کیا تو میں نے کہا ایک پیغام آپ ہندووں کو بھی دے دیں کہ اگر وہ کوئی ہندو مسلمانوں کو انڈیا میں تنگ کر رہے تو وہ بھی تنگ نہ کرے میں نے کہہ رہا کہ وہ تنگ کر رہے ہیں اگر کوئی تنگ کر رہے تو نہ کرے وہ ریکارڈ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا تو بڑے اچھی موڈ میں گفشپ ہوئی میں نے چلتے بے کہا میں نے کہا دیکھو مہاراج ایک بات سمجھو میں اگر اس کو اسلام کی تبلیغ کرتا تو پھر وہ ساری میٹنگ کا رخ چینج ہو جاتا وہ کہتا ہے یار یہ اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں اور یہ اصل میں لیبل تو یہ لگایا مندر کا سروے کرنے آئے ہیں اور ویسے اسلام کی یہ تبلیغ جماعت ہے جو اس شکل میں آ رہی ہے تبلیغ والوں نے بھیجا تو میں نے نہیں چاہ رہا تھا کہ مجھ پر یہ تبلیغ کا لیبل لگی میں چلتے بے ایک بات کہ مہاراج دیکھو تحقیق کر لو کون صحیح ہے کون غلط میں نہیں کہہ رہا کہ اسلام صحیح ہے یا اسلام غلط ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہندو مذہب صحیح ہے یا ہندو مذہب غلط ہے مہاراج بات سمجھنے کی کوشش کرو مجھے فلمی بھی پرانے یاد آ رہے ہیں تو میں نے کہا بھی مہاراج اتنا ضرور کر لو کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں جن میں بڑا اختلاف ہیں سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی تعلیمات ایک دوسرے کے بہت اپوزٹ تو مجھے بھی چاہیے کہ میں تحقیق کروں جو مذہب ٹھیک ہے میں اس کو فالو کروں آپ کو بھی چاہیے کہ آپ تحقیق کریں جو مذہب ٹھیک ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے آخرت میں اللہ ہمارے باپ دادا کی تقلید کو نہیں مانے گا میں نے کہا آخرت میں اللہ یہ نہیں مانے گا میں چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تو بس میں مسلمان ہوں آپ ہندو کے گھر میں پیدا ہو گئے تو اللہ کوئی ان سے غرض نہیں ہے کیونکہ اگر اللہ اس بیعث پر بخشش کرے گا تو پھر جو چوروں کے گھر میں پیدا ہوا وہ چور بن سکتا ہے وہ کہہ گا اللہ مجھے چرسیوں کے گھر میں جب تُو نے پیدا کیا تو میں چرس سپلائی کرتا تھا میرا تو کام ہی یہی تھا تو یہ عذر چلے گا نہیں چلے گا تو میں نے کہا اسی طرح مسلمان صحیح ہیں یا غلط ہیں ہندو صحیح ہیں یا غلط ہیں میں نے کہا اس پر ہم بیعث نہیں کرتے لیکن بہرحال مہاراج ہم کو یہ تحقیق کرنی چاہے وہ مسکرہ دیئے چائے پیئے آپ پتلی گلی سے نکلیں خیرم یہ تو نہیں کہا پتلی گلی سے ہم چائے پیئے پتلی گلی سے ہم نکل دیئے آپ باقی ہے مہاراج کی مرضی بھائی جنت میں جانا چاہے یا جانبی لیکن ہم نے وہاں ترغیب دی یہاں ہی ان کا خیال کرو یہ بچارے اقلیت میں ہیں اسلام تو یہی کہتا ہے یہاں تک کہہ کہ زمی کو اگر کوئی نقصان پہنچائے تو نبی نے کیا فرمایا قیامت میں میں اس سے بدلہ لوں گا تو اسلامی ملکوں میں رہنے والے غیر مسلموں کے بڑے حقوق ہیں اسلام میں لیکن اسلام نے یہ بتا دیا کہ بیٹا یہ دنیا تک ہی ہیں آخرت میں اللہ ماف نہیں کرے گا بلکہ اسلام تمہیں یہ پروٹوکول دیس لیے رہا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم پہ جبری اسلام مسلط کیا گیا ہے تم آزاد ہو کے غور کرو کیونکہ پھر آزمائش نہیں ہوتی ایکزیمنیشن ہال میں گن پوائنٹ پہ اگر پرچہ حل کروایا جائے پھر پاس ہونے کا مزہ تھوڑی ہے ایکزیمنیشن ہال میں تو آپ کو لا کے بٹھایا جائے گا پیپر رکھ دیا جائے گا آپ بٹن دبائیں گے چاہے آئے گی بٹن دبائیں گے پانی آئے گا ایکزیمنیر کبھی نہیں تھپڑ مارے گا بھے حل کر کیوں بیٹھا بھے وہ کہا گا تیری مرضی میرے بھائی یہ ایکزیمنیشن ہال ہے یہ ریزل کا دین نہیں ہے تو ابھی کوئی مندر میں جا کے پتھروں کی عبادت کرے کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے کوئی یہودیت اختیار کرے کوئی سکھ بن جائے اور کوئی اللہ ہی کے وجود کا انکار کر دے اللہ کہہ رہے ہیں ابھی کچھ نہیں ہونے والا یہ ایکزیمنیشن ہال ہے تمہاری مرضی ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں آخرت میں پتا چلے گا کہ آپ بالکل بھی اچھا نہیں کر رہے تھے آخرت میں آپ کو پتا چلے گا اس لیے اسلام کا ایک دعویٰ ہے جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو فالو کرے گا اللہ فرماتے ہیں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے بالکل بھی نہیں مانوں گا ہرگز نہیں اے اللہ سزا کیوں نہیں دے رہا پھر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ سزا کہاں ملے گی آخرت یہ ایکزیمنیشن ہاؤنے تو اس لیے اسلام میں اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے جو مرضی کرتے رہو اللہ کہہ رہے ہیں کرتے رہو لیکن پکڑوں گا میں ضرور چھوڑ کے ہم نے آزاد نہیں چھوڑا تمہیں موسیقا آقام آقام